آسٹریلیا کے خلاف سریز جیتنے کا مشن پاکستانی بولرز کی نپی تولی بولنگ کینگروز کی چار وکٹنگ گرا دی بھارت سے زہریلی ہواوں کی عامل جاری لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہر اس موک کی شدید لپیٹ میں دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر ملتانگ میں ائرکالٹی انڈیکس بارہ سو ساتھ ریکارڈ کانیوال اور شیخ اپورا میں بھی اس موک شدید متاثر تھٹا میں گھاروں کے قریب دھن کے باعث چھے گھاریاں ٹکرا گئیں تین افراد جا بہاگ چودہ زخمی گھوٹی میں بھی دھن کے ڈیرے توبا ٹیکسنگ میں حد نگاہ کم ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر وزیر آزم شباز شریف آس سعودی عرب جائیں گے عرب اسلامی سمیٹ میں شرکت کریں گے دونوں اجلاسوں میں غزم اسرائیلی جاہریت سمیت مشرق وستہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا خودکش حملے میں ستائیس افراد کی شہادت پر کوئٹہ کی فضہ سوگوار سیول اور سی ایم ایچ کوئٹہ میں باسٹ زخمی زیر علاج کوئٹہ ریلوے سٹیشن پر ہونے والے بم دھماکے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج قتل اقدام قتل اور انزاد دہشتگردی کی دفعات شامل کوئٹہ ریلوے سٹیشن پر خودکش حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ دا کر دی گئی عالمی چیف وزیر داخلہ موسن نکوی گورنر اور وزیر آلہ بلوچستان سمیت دیگر حکام نے شرکت کی دہشتگردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ناسور کے خاتم کامیشن اجتماعی عظم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا جنرل آسیم منیر کازم کوئٹہ میں تین دن پہلے دہشتگردی کی تھریٹ ملنے کا انکشاف کل ادم تنظیم کی جانب سے تقریبی کاروائی کیے جانے کی پیشگی تلا ملی تھی کمیشنر کوئٹہ حمزہ شفقات کی ڈانیوز کے پروگرام دوسرا رخ میں گفتگو کوئٹہ میں خودکش دھماکے کے بعد مل بھر کے ریلوے سٹیشن پر سیکیروٹی ریڈ الارٹ ٹرینوں کی روانگی سے قبل بم ڈسپوزل سکاٹ کو سخت چیکنگ کے ہدایت کر دی گئی غیر متعلقہ فراد کا اسٹیشنز میں داخلہ ممنوع قرار عوامی نیشنل پانٹی کے سابق ترجمان سینیٹر زاہد خان نے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا آج نون لیگ کے صوبائی صدر امیر مقام کے ہمراہ باقاعدہ اعلان کریں گے امریکہ بھی پاکستانی صفیر رزوان شیخ کا سین فرنسسکو میں گوگل پیلکس کا دورہ پاکستانی ٹیک پروفیشنلز کے ساتھ ملاقات پاکستان کے آئی ٹی ٹیلنٹ کو جاگر کیا اور محمد عاصف آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر چیمپئن کا ٹائٹل جیتنے کے بعد قطر سے وطن واپس پہنچ گئے کراچی ائرپورٹ پر عوض دران نے ان کا استقبال کیا موسیقی